مزہبی جماعت سے مذاکرات کرے گی حکومتی ٹیم میں نورالحق قادری، شیخ رشید اور راجہ بشار الشامل نورالحق قادری کے علم اکرام سے رابطے کہا حکومت مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنے پر یقین رکھتی ہے عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے مزہبی جماعت کا اسلام آباد لانگ مارچ پیش قدمی جاری مظاہرین لاہور کی حدوب سے نکل گئے لاہور میں جھڑپوں کے دوران دو مظاہرین اور دو پولس اہلکار جانبہ حق متعدد افراد زخمی، پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر سے پولس کے تیس ہزار جوان وفاقی دارل حکومت طلب جڑوان شہروں میں راستے بند، میٹرو بس سروس، موتل، عوام پریشان مزہبی جماعت کا لانگ مارچ جہلم میں روکنے کے انتظامات مکمل دریائے جہلم کے دونوں پلوں پر پولس کی بھاری نفری تائنات پل کے اطراف کنٹینر کھڑے کر دیئے گئے مستون کے علاقے روشی میں سی ٹی ڈی نے پابلے میں نومل زمان حلاق، بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برامد نوکل اشنکوف، بیس کلو گرام دھماکہ خیز مواد، پرائیما کارڈ، ڈیٹرنیٹر، آر پی جی، راکٹ لانچر اور راکٹ شامل مشن سعودی عرب، وزیراعظم آج تین روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے وفاقی وزراء اور ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید بھی ہمراہ ہوں گے دو طرف تعلقات معاشی تجارتی اور عالمی امور پر بات ہوگی وزیراعظم مشرق وستہ گرین اقدام کے اجرہ کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے اگوانستان میں فوجی آپریشن فضائی حدود کے استعمال پر امریکہ اور پاکستان معاہدے کے قریب پہنچ گئے امریکہ کے سرکاری نشریاتی ادارے سی این این کے مطابق جبایدن انتظامیہ نے امریکی عراقین کانگریس کو پاکستان کے ساتھ ہونے والے سمجھوتے سے آگاہ کر دیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے فضائی حدود کے استعمال کے بدلے امریکہ سے انصداد دہشتگردی کے لیے امداد کی فراہمی اور بھارت سے تعلقات کے معاملے میں مدد کی خواہش ظاہر کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آج سے سپر ٹویل مرحلے کا آغاز ابو ظاوی کرکٹ اسٹیڈیم میں سپہر تین بجے آسٹریلیا اور جنوبی آفریقہ کی ٹیم میں مدد مقابل ہوں گی شام سات بجے ویسٹن ڈیز اور انگلینڈ دبائی میں آمنے سامنے ہوں گے کرکٹ کے دیوانوں کا جوشو خروش اروج پر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان کل گمسان کرن پڑے گا شاہین فتح کے جھنڈے گارنے کے لیے پرعظم آئی سی سی نے میچ میں سیاسی بینر لانے پر پاوندی لگا تھی ملک میں کرونا کیسز میں نمائیہ کمی کا رجحان برقرار مضبط کیسز کی شرح صرف ایک اشاریہ چار ایک فیصد ریکارڈ چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے پندرہ امواد پانچ سو باون افراد متاثر ملک میں ڈینگی کیسز میں اضافہ اسناباد میں مزید ایک سو اٹھارہ پنجاب میں پانچ سو چھالیس خیبر پختونخواہ میں ایک سو اٹھ سٹھ لوگ ڈینگی میں مقتلا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے